اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا اے ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہود و نسارہ اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ مکمل طور سے ان کے ملت کی پیروی نہ کہیں اور آج کے اس دور کا مسلمان بھی یہی سوچتا ہے کہ یہود و نسارہ طاقت والے ہیں وہ قوت والے ہیں وہ ترقی والے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے اگر ہم ان کو ناراض کریں گے تو ہم پریشان ہو جائیں گی اگر ان کو ہم نے ناراض کیا تو ہمارا بیرہ ہمارا غرق ہو جائے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَسَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ آپ سے یہود و نسارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں قُلْ اِنَّ هُدَ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَحْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے ان کی خواہشات کی ان کے خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ کوئی ولی ہوگا نہ مددگار ہوگا تو اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اپنا چہرہ چھپاتا ہے اپنے لباس کو تبدیل کرتا ہے تاکہ غیروں میں چھپ جائے پتا نہ چلے کہ یہ بھی مسلمان ہے تو اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِيِّ اتَّبَعْتَ اَحْوَاءَهُمْ علم آنے کے بعد اگر آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا